سن 1973 میں عدم اعتماد کی شک کو آئین کا حصہ بنای جانے کے بعد اب تک تقریباً پچاس برسوں میں پانچ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہیں جن میں سے تین وزرعظم کے خلاف دائر ہوئی تھی جبکہ دو سپیکرز کے خلاف تھی لیکن کسی بھی وزرعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائی تھی تاہم شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی وزرعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے یا وہ اس سے پہلے ہی اپنے اعتماد سے مستعفی ہو جائے سینئے صحافی عباد الحق اپنی تازہ تحریر میں بتاتے ہیں کہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں تین وزرعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی تحریک عدم اعتماد کی آئینی شک کو پہلی مرتبہ ایک فوجی صدر کے دور میں استعمال کیا گیا جب سر انیس سو پچاسی میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کے سپیکر سید فخر امام اس کا پہلا نشانہ بنے اور انہیں اہدے سے ہٹا دیا گیا ان کے جگہ چوہدری حامد ناصر چٹھا نئے سپیکر قومی اسمبلی بنے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں حضرعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں سولہ سولہ برس کا وقفہ رہا ہے لیکن سابق فوجی صدر زیاء الحق نے سپیکر کی طرح تبکہ وزیراعظم محمد خان جنہیں جو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا سہارا نہیں لیا بلکہ آئین پاکستان میں آٹھویں ترمیم کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اپنا صدارتی استحقاق استعمال کیا اور اسمبلی توڑتے ہوئے وزیراعظم کو بھی برطرف کر دیا عباد الحق بتاتے ہیں کہ سن 1988 میں زیاء الحق کی ایک تیارہ حاصل میں موت کے بعد ہونے والے عام انتقابات کے ایک سال بعد ہی تبکہ متحدہ اپوزیشن نے وزیراعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی لیکن یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرح تب بھی اپوزیشن کے 86 عرقین قومی اسمبلی نہیں تحریک پر دستخط کیے تھے تبکہ حضب اعتماد کو بینظیر بھٹو کے حق میں پڑھنے والے 124 وٹوں کے مقابلے میں 107 وٹ ملے تھے یوں تحریک عدم اعتماد ناقام ہو گئی لیکن بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناقامی کے ٹھیک دس ماہ بعد تبکہ صدر مملکت غلام عساق خان نے اپنے پیش رو جنرل زیاء الحق کی طرح قومی اسمبلی توڑ دی اور وزیراعظم کو برطرف کر دیا سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناقامی کے بعد لگ بھگ 16 برس تک دوبارہ کسی وزیراعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی البتہ اسی دوران دو مرتبہ بینظیر بھٹو اور ایک مرتبہ نواز شریف کی حکومت کو قومی اسمبلی تحلیل کر کے برطرف کیا گیا دراصل فوج اسٹیبلشمنٹ یہ بات جان گئی تھی کہ کسی بھی وزیراعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالنا کافی مشکل کام ہے لہٰذا جنرل زیان کو اٹھارمی آئینی ترمیم کے تحت صدر اور وزیراعظم کو برطرف کرنے کا آئینی اختیار دیا گیا زیان کی عبرتناک موت کے بعد بھی صدر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی آدمی ہوتا تھا چاہے وہ سویلین ہی کیوں نہ ہو اسی لیے بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو غلام عساق خان نے اور دوسری حکومت کو ان کی اپنی حجمات کے صدر فاروق احمد خان لگاری نے صدارتی اختیار کے ذریعے ختم کیا بعد ازاں نواز شریف کی پہلی حکومت کو بھی صدر غلام عساق خان نے اٹھارمی ترمیم کے صدارتی اختیار کے تحت سن 1993 میں رخصت کیا جون سن 2003 میں قومی اسمبلی کے سپیکر چودری امیر حسین کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کے غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر کو آئین پاکستان کا حصہ قرار دینے پر آپوزیشن نے تحریک عدمی اعتماد پیش کی تاہم اس تحریک کو بھی ناکامی کموں دیکھنا پڑا سال سن 2006 میں ایک بار پھر ایک اور فعودی آمیر صدر مشرف کے دور میں بھاڑے پر بھرتی کیا گیا وزیراعظم شاکت عزیز کے خلاف تحریک عدمیت مات پیش کی گئی تاہم یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور مشرف کی مدد سے شاکت عزیز اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے تاہم جب سن 2008 کے عام انتخابات کے بعد آصف زداری مشرف کو نکال کر برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کی مدد سے اپریل سن 2010 میں قومی اسمبلی توڑنے کے صدارتی اختیار کو ختم کر دیا اب اپوزیشن ایک مرتبہ پھر ایک وزیراعظم کے خلاف تحریک عدمیت مات دے کر آئی ہے جس کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنے والے عمران خان ہیں یاد رہے کہ سن 2002 میں سن 1973 کے آئین کی بحالی کے بعد موجودہ اسمبلی چوتھی ہے ماضی کے نسبت اب تک تین اسمبلیوں نے اپنی آئینی مدد مکمل کی ہے لیکن وزیراعظم اپنے منصب کی مدد مکمل نہیں کر سکے سن 1985 سے 1999 تک نہ تو اسمبلی اپنی مایات مکمل کر سکی اور نہ ہی کوئی وزیراعظم آئینی مدد پوری کر سکا سینئر صحافی عباد الحق کے مطابق سابق فوجی صدر پروزم شرف کے اقتدار میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی نے تین وزیراعظم دیکھے ان میں میر زفراللہ خان جمالی چوہدری شجاعت حسین اور شوکت عزیز شامل ہیں 2008 اور 2013 کی اسمبلیوں نے بھی مایات پوری کی لیکن وزیراعظم تبدیل ہوئے یوسف رضا گلانی کے نااہل ہونے پر راجہ پرویز اشرف وزیراعظم بنے جبکہ 2013 میں وزیراعظم بننے والے نواز شریف کی قومی اسمبلی کے رکنیت ختم ہونے پر مسلم لیگنون نے شاہد خاکان اباسی کو وزیراعظم چنا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسے وقت میں لائی گئی ہے جب ان کی حکومت کی مایات مکمل ہونے میں ڈیڑھ برس کا عرصہ باقی ہے سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ مقلود اور سادہ اکثر اتوازی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپوزیشن والے مطلوبہ عددی تعداد کی خاطر حکومتی عراقین کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن جماعت حکومتی عراقین سے زیادہ اتحادی جماعتوں پر توجہ دے رہی ہیں جن کی تعداد بیس پنتی ہے جبکہ اپوزیشن کو صرف دس ووٹوں کی ضرورت ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان شاید پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہوں جن کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے لیکن اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیں اور انہیں اپنی شکست یقینی نظر آئے تو وہ سبکی سے بچنے کے لیے وزارت عظمہ سے استیفہ دے دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا